ایک شخص امام غزالی کے پاس آیا اس نے کہا جی مجھے یہ 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 مسئلہ ہے انہوں نے کہا استغفار کر بڑا حران ہوا کہتا ہے میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں استغفار کہتے ہیں استغفار کر ایک اور مسئلہ لے کر آیا کہتے ہیں استغفار کر ایک اور شخص نے کوئی مسئلہ پریزنٹ کیا محفل میں کہتے ہیں استغفار کر تو بعد میں ایک ان کے دوست سے پوچھا کہ ہر بندے کو استغفار اس کا مسئلہ اور ہے اس کا مسئلہ اور ہے اس کا مسئلہ اور ہے تو کہتے ہیں تم نے سورہ نو نہیں پڑھی حضر نو کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ استغفار کرو اللہ اولاد دے گا اللہ مال دے گا اللہ تعالی رز دے گا اللہ تعالی کھیت دے گا باغات دے گا بارش برسائے گا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے تو میں نے سب کو استغفار کہا تو اس لیے استغفار اللہ کے ساتھ معاملہ لوگ دکھ دیں گے آپ کو ہمارے نبی سے زیادہ دکھ کس کو دیا ہے لوگوں نے جب نبی کو لوگ دکھ دے سکتے ہیں تو ہم کون ہیں جب بہترین انسان کو سچے ترین انسان کو دکھ دیا جا سکتا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے اپنے بھی دکھ دیں گے کلیگ سے بھی ہو سکتا ہے دکھ ہو بہت سے لوگ دکھ دیں گے لیکن دکھ جو ہے یہ نبیوں کی میراسہ یاد رکھیں اگر دکھ اور غم پوری بات ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ہوتا یہ بات یاد رکھیں ہر نبی غم سے گزرا ہر نبی مشکل سے گزرا اس سے گھبرانا نہیں آپ نے یہ اللہ درجات بلند کرتا ہے آپ کے ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا کفارہ یہیں پہ دلوا دیتا ہے مختلف طریقوں سے مشکلات آتی ہیں ٹیسٹ اور ٹرائلز آتے ہیں بڑا کچھ آتا ہے لیکن قیامت والی دن وہ شخص کلین سلیٹ کی طرح آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والی دن کچھ لوگ پلکل کلین آئیں گے ان کا عمال نامہ صاف سترا ہوگا تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی مشکلات فیس کرنا پڑی لیکن سبر کیا انہوں ہیں اللہ کے فضل سے اور آج اس نتیجے میں قیامت والے دن کچھ نہیں ہے ان کے عمال میں یعنی برائی کچھ نہیں ہے صرف ان کے عمال میں اچھائی ہے یہ مشکلات کا بشیر السابرین بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سلوٹ تمہیں لگے گا فرشتوں سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور قرآن میں سبر کا جو لفظ ہے یہ سو بار تقریباً آیا سبر کا لفظ جو ہے قرآن میں سو بار آیا اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی سبر ہے کہ یہ سبر کرتے تھے غم پہ سبر برے روئیوں پہ سبر سبر کا مطلب ہے برداشت کر جاتے تھے لڑائی نہیں کی بلا وجہ پھڑے نہیں کیے سبر کر گئے پی گئے غصے کو پی جانے والے یہ بہت پسند ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت پسند ہے اور آخری جو چیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ حدیث جب آپ کو کوئی مسئلہ آئے نا اس کو انشاءاللہ آپ نے سامنے رکھے عمر بن العاص ایک بہت ہی جید صحابی گزرے ہیں مصر کے گورنر ہیں حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر تھے تو عمر بن العاص سے ایک صحابی کہتا ہے جب وہ گورنر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عمر بن العاص جب گورنر بنے حضرت عمر کے دور میں تو عمر بن العاص سے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رومی قیامت کے نزدیک گلوہ پا جائیں گے اور آج ایسے رومی سے مراد یہ کرسچن ہے تو آج آپ دیکھیں جورپینز کافی گلوہ پا گئے ہیں تو عمر بن العاص مسکرائے انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ ہے کیوں پا جائیں گے تو بڑا حران ہوئے کہتے کیوں کہتے میں نے ان پر حکومت کی ہے میں آپ کو ان کی پانچ باتیں بتاتا ہوں میں آپ کو ان کی پانچ خصوصیات بتاتا ہوں جس کے ایسے غلبہ پا جائیں گے یہ ان کا ویو ہے عمر بن العاص کا کہ that's why یہ لوگ غلبہ پا جائیں گے قیامت الدین انہوں نے کہا کیا ان میں پانچ خصوصیات ہیں آپ نے حکومت کی ہے ان پر پہلی خصوصیات their ability to cope well with tribulation کیا مطلب ہے یہ صحیح مسلم کی روایہ تھا کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے نا ایک دم گھبراتے ہیں لیکن محاصبہ کر لیتے ہیں مشکل آئی کیوں کوستے نہیں رہتے قسمت کو ہائے میں مر گیا ہائے میں لٹ گیا میری قسمت برواد ہوگی نہیں مشکل آئی گھبرائے اس کے بعد بیٹھے سوچا آئی کیوں تھی ہماری وجہ سے آئی تھی کہیں میرا رویہ تو غلط نہیں ہے کہیں میرے سے کوئی خطاعت ہو نہیں ہوئی کہیں سب سے پہلے کس کے بارے میں سوچنا ہے اپنے بارے میں کہ میار میری کیا غلطی تھی میری یہ سب سے پہلے انگلی ادھر ہونی چاہیے اس کے بعد انگلی وہاں ہونی چاہیے اچھا حالات میں تو نہیں کوئی مسئلہ میری سٹریٹیجی تو کوئی غلط نہیں تھی کہیں کسی کو میں نے غلط دوست تو نہیں بنا لیا کہیں میں نے زندگی میں کوئی غلط رازدان تو نہیں بنا لیا وغیرہ وغیرہ سب سے پہلے انگلی اپنی طرف اس کے بعد سوچنا ہے باہر تو سب سے پہلی quality کہ جب مشکل مسئیبت آتی تو سوچتے ہیں کہ یہ آئی کیوں their ability to recover quickly after a disaster اور جب تھوکر پڑتی ہے تو recovery جلدی ہے recover ہو جاتے ہیں recovery جلدی ہے یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں انٹرویو میں کوئی فیل ہو گیا مثال ہے نہیں ہوا اس کا test pass کیوں نہیں ہوا اگر تو رونے لگ جائے گا تو رونے سے تو test pass نہیں ہوگا سوچے کیوں نہیں ہوا میرے weight میں کمی تھی کیا مسئلہ کیا تھا یا instructors سے کوئی کمی کتاہی کیا ہوا ہے یہ پہلی بار دوسری بار recover کریں پھر دیں recovery ماریں نا صرف ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تو نہیں بیٹھے رہے نا تیسری بار their ability to attack again after retreat جب میدانے جنگ سے بھاگ جاتے ہیں کھڑے نہیں رہتے بے وکوفوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں جب مارکے میں دیکھیں نقصان ہو رہا ہے بھاگ جاتے ہیں یہ بھی اکل مندی ہے یقین کریں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بندہ ڈرپوک ہو گیا جب نظر آ رہا ہے کہ weapons کی زیادہ ضرورت ہے یہ وہ سلاہودی نیوبی نے بھی یہ کیا تھا پتہ سلاہودی نیوبی لڑنے چلے گئے تو کرسچن کینگ آیا اس نے کہا جی کہ ابھی پلٹ جاؤ نہیں تو سب مارے جائیں گے سلاہودی نیوبی نے سوچا اردگرد جائزہ لیا کہتے ٹھیک ہے وہ مسلمان سولجرز حیران کہ ہمارا بادشاہ کیسے پلٹ گیا ہے اتنا تقویت والا بادشاہ تو ایک شخص لڑنے آ گیا کہتا کہ یہ کیا آپ نے پلٹا لیا سب کو تو ہم جیروسلم فتح کرنے گئے تھے تو خدا ایسے لوگ کو جو ہے وہ وکٹری نہیں دیتا اس نے بڑی سخت بات کر دی سلاہودی نیوبی نے کہا کہ نہ وہاں پانی تھا نہ وہاں پہ کوئی سازگار میدان تھا لڑنے کے لیے میں نے جائزہ لے کے میں پلٹا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم در پوک ہیں یا ڈر کے پلٹے ہیں جائزہ لیا ابھی میں نے ابھی نہیں ہے حملہ کرنا سازگار نہیں ہے تو مسلمان اکل مند بھی ہوتا ہے تو یہی بات عمر ویلاس نے کی کہ یہ بھاگ جاتے ہیں لیکن دوبارہ اٹیک کرتے ہیں یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے لڑنے دوبارہ آئیں گے ہمت نہیں ہاریں گے یہ انہوں نے اس کی اس ٹائم کے جو رومی تھے ان کی ایک خصوصیت بیان کی آخری دو دیر ویل فیر ورڈ کہا کہ یہ لوگ خیر کے بڑے کام کرتے ہیں ویل فیر بہت چیریٹی بہت دیتے ہیں چیریٹی صدقہ خیرات کے بڑے کام کرتے ہیں یہ ان کی قوالیٹی بیان دیکھیں جس قوم میں جو قوالیٹی بیان کرنی چاہیے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اسلام نہیں پہنچا ان تک الگ بات ہے لیکن اللہ کے بندے ہیں تو دیر ویل فیر ورک لاسٹ دیر ایبیلیٹی ٹو ریزسٹ انجسٹس یہ بڑے خوبصورت بات ہے کہ نائنصافی زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے ہیں آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں روڈوں پہ نکل آتے ہیں ابھی امریکہ میں ایک پولیس آفیسر نے شاید آپ نے فالو کیا ایک کالے کو مار دیا وہ جو بلیک تھا نیگرو تو سارے نکل آئے بلیک لائیوز میٹر وہ نہیں رکھتے اور وقتہ ڈال دیا گورنمنٹ کو وقتہ ڈال دیا پولیس ڈیبارٹمنٹ کو نکلتے ہیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ